اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد ویل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَحْنَهُ الرِّسَّ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِرًا وَرَحْتُ اللَّهِ الْعَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوكِهِ مَجْمَعِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه في كتاب مبین وقوله لحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَطْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ دیکھیں یہ آواز قرآن کریم کی حضور کی طرف سے انہوں نے کیا فرمایا ہر لفظ اپنی نگا پر ایک سبجیکٹ ہے ایک موضوع ہے اور ہم وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں سورہ البقرہ کی ایک سو اکیامنوی آئیت جس کے بعد فوراں ایک سو بامنوی ہے چھوٹا ذفقہ ہے فَسْكُرُنِي أَسْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونَ تَقْفُرُونَ یہ کس نتیجے میں بات ہے خود کمار سلنا فیکم سے بات پہلے کی آیت سے بابستہ ہے اس سے پہلے کی آیت ایک سو پچاسویں آیت ہم نے تمہیں یہ نعمت دی وہ نعمت دی وہ نعمت دی جیسا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت بھی دی جو رسول یوں ہے یہ بات پہلی آیت سے ملا کر جیسا کہ ہم نے تمہیں رسول کی بھی نعمت دی کیسا رسول یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری سائن نشانیاں یعنی خود یہ قرآن پڑھ کر سناتا ہے اب اہم بات کیا ہے یزکیکم ہم سے آپ سے خالی بات نہیں ہے خیال کیجئے کہ یہ بات اب سے تقریباً ساڑھے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے آپ اس جگہ ہیں میں اگر بلا تشویر بلا تشویر آپ سے عرض کروں یہ ہٹا دیئے قارین ایسے بیٹھئے تو آپ کا ذہن کام کرے گا کہ کوئی وجہ ضرور ہے چھوٹی جبات یہ قارین ہٹا دیئے یہ پنکھا بند کر دیئے یہ روشنی ہٹا دیئے کوئی اہمیت نہیں ہے آپ خیال کریں گے میں روز آ رہے ہیں کچھ ہے اکثر لیکن ایک ایسا شخص چوبی امریکہ سے یورپ سیار اس کو اردو کچھ بھی نہیں آتی ہے جانتا ہی نہیں اس زبان کو وہ یہاں ملیس میں آ کر بیٹھے اور میں اس سے کہوں اس کی زبان میں انگلیس میں پنکھا بند کر دو وہ کہا گرمی ہے آپ اس کو کیوں بند کر آ رہے ہیں وہ سوال کرے گا آپ سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو ہم پر اعتبار ہے وہ اس لیے سوال کر لے گا کہ اسے ہم پر کوئی اعتبار نہیں ہے نہیں آیا ہے آیا ہے وہ نہیں جانتا وہ ابتہ کو اقلمان سمجھے گا وہ خیال کرے گا کہ یہ کیوں بند کرانے کو کہہ رہے ہیں پوچھتو دو تو ہر جگہ جو انسان جب کسی کو نہیں پہچانتا ہے تو اس سے وہ سوال کرتا ہے کیوں یہ کیا کیوں کیسے یہ ہماری انسانی زندگی میں ہمیشہ ہیں وہیں زیادہ نظر آئے ہیں کہ جہاں آپ نے سامنے کی عقل پر بھروسہ نہ کرے اپنی عقل کو زیادہ سمجھے سلوات جنہیں محمود آرہم کل سے کچھ گھڑ ہوگی اس لئے میں ہے مجبور صاحب کل سے کچھ گھڑ ہوگی اس لئے میں ہے مجبور صاحب حضور کے فرائض میں قرآن نے کیا بات کہی تو اس کی ہے نفس نفس کا پاک کرنا یہ حضور کے فرائض میں رسالت ہے رسالت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور آئے تو موجزات پیش کریں گے حضور آئے ہیں اور اپنی نبوت کا آپ سے اخرار لے لیں گے آپ سے اعلان کر کے افتہ اخرار لیں گے میں رسول یہ سب کرنے نہیں آئے یہ کوئی دنیا کا عہدہ نہیں ہے کہ یہ من سب ملا تو یہ جشن ہے وہ من سب ملا تو یہ ہنگامہ ہے اور یہ من سب ملا تو یہ قدار ہے وہ قوت ہے وہ طاقت ہے یہ سب دنیا میں ہے جو ادھر سے آیا ہے اس کو اپنی کسی قوت اور قدرت کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہے ذہن پہنچا آپ کا نہیں پہنچا جو ادھر سے آیا ہے وہ قدرت کا اظہار کیا کرے اس لئے کہ قادر مطلق کا نمائندہ بن کر آیا ہے سلوات محمد و آل محمد جو اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے اسے کیا ضرورت کیا خالق کو مالک کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے میں ابھی زمین کو تباہ کیے دیتا ہوں میں ابھی چاند کو ہٹائے دیتا ہوں اسے کوئی ضرورت ہے یہ سب اس کا ہے تو اس کو وہ بھیجے گا اگر ہم نے اپنا جیسا سمجھا ہم نے اپنا جیسا سمجھا تو ہمیں تاجب ہوگا یہ کیا اور وہ کیا اور اگر ہم نے سمجھا اس کا نمائندہ ہے تو کوئی تاجب نہ ہوگا سنگلے دی جواہرات بن جائیں گے ہاتھوں کا دھومن موتی بن جائے گا دیوار سونے کی بن جائے گی کوئی تاجب نہ ہوگا اس لئے کہ جانتے اس کے نمائندے بن کر آئے ہیں سلوات محمد و آل محمد وہاں ان سب کا اظہار کرنے کے لئے اپنی قوت اور طاقت کو ظاہر کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں کبھی کہا ہے آپ سے اور برابر اس کو کہتا ہوں جو میری افتی ناقص نظر کے مطابق ہے اس پر حلدات کو یہ اعتراض کرتا مجھے بتائیں کہ موجزاتِ نبوت کبھی بھی خود سے نہیں ہیں آپ کی طلب پر ہیں جب آپ نے طلب کیا سوائے قرآنِ کریم کے یا اگر ہم مان لیں اس آسمانی کتابوں کا ایک موجزاتی انداز تورت اور زبور اور انجیل یہ سب موجزہ ہیں موجزہ کا مصد کیا ہے کوئی اچانک کوئی شائع کا نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت کرنا کہ یہ تباہ فائدے میں ہے اور میں اس کی اگر استلاحی ٹیکنیکل تعریف کروں تو رخ بدل جائے گا گفتوگا اسے چھوڑتا ہوں کیوں کہا گیا ہے جو عادت ہے جو نیچر ہے جو ٹرپیڈیشن ہے جو تقرار ہے اس کو چاک کر دینا اس کو کار دینا عادت ہے اس سے سیاہ کپڑے کی یہ سیاہ رہے گا آپ کے تید ہوڑا لیں لیکن اچانک یہ سفید کر دیا جائے یہ عادت کو توڑ دینا ہے عادت کو چاک کر دینا ہے تو موجزہ ایک الگ بات وہاں جس کو بھیجا کیا اس کی ڈیوٹی اس کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کر کہے کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں وہ قوت رکھتا ہوں یہ نہیں ہے اب کیا ہے وہ صرف انسان کو اچھے انسانی اصول بتانے کی جاتا ہے اچھی انسانی زندگی اور اس لئے جب ہمارے رسول آئے تو کیا کہا گیا ہم نے تبھارے درمیان اس کو بھیجا رسولہ منکم جو تمہیں میں سے تھا ایک رسول کو تمہیں میں سے یتلو علیکم آیاتنا وہ ہماری نشانیاں تم پر تلاوت کرے پڑھ کر بتائے نشانیاں سے براد وہ تمام نشانیاں جس کو تم نہیں سمجھتے تھے اس نے ان کو بتایا وَيُزَكِّكُمْ اور تمہارے نفس کو پاک کرے یہی بات مجھے آپ سے ارز کرنا ہے اور تمہارے نفوس کو پاک کرے مطلب کیا ہے لگ ریال کیجئے کہ حضور نے پاکیجگی نفس کے سبق اس سرزمین پر اس ملک میں اس قوم کے سامنے توہاں توجہ کیے گا پیش کرنا شروع کیے جو اپنے کلچر میں اپنے رسو رواج میں اپنی تہذیب میں اس جگہ جا چکے تھے کہ جہاں سے ان کا پلٹانا بہت مشکل تھا ان کے پاس صرف دو ہی باتیں تھی یا میدان جنگ کے قائدے اور قانون یا نجید نشستوں میں یہاں وہاں بیٹھ کر شیر اور شائری دو باتوں میں گھریوی قوم تھی شیر اور شائری اور شمشیر زنی اور تلوار اور بھوڑے اور ان دو میں گھریوی قوم اب میں اگر آپ کو تاریخ کے مناظر کو پیش کروں کہ جب اس عدب اور کلچر کی نمائندگی کرنے والے اسی مدرسے میں کبھی ہم پڑھتے تھے پھر اس کو پڑھاتے بھی تھے عربی کے کتاب ہے ہماسہ ان تمام مداری سے پڑھائی جاتی ہے عربی عدب ہے اس کے اندر تمام عرب کے شورا کا کلام جمع ہے اس کے اندر ایسے ایسے وقت کے کلام اس کے اندر ہیں کہ گلے پر خنجر ہے وہ قتل ہونے جا رہا ہے ابھی قتل ہو جائے گا اور اس پت بھی اس نے خطا کہا شیر گلے میں خنجر اسے یقین میں مارا جانے والا وہ جب قتل کر دیا جاؤں گا اور ساہو شیر پڑھ لائے وہ کتاب میں موجود ہے آج بھی ہے اسی کتاب میں ایک چپٹر ایسا ہے جو ہم لوگوں کو پڑھنے سے منا کیا جاتا ہے نہیں پڑھو گئے کہ عربی عدب پڑھانے کا اتنا اسرار ہے آپ جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں ہماری عدب تشریف تمہیں یہیں بیٹھے ہیں یہیں سب پڑھے ہیں پڑھانے والے حضرات ہیں جانتے ہیں ایک چی طرح کہ ایک چپٹر وہ جس کو نہیں پڑھائے جاتا ٹھیک کہنا ہواسہ کے ایک چپٹر منا ہے پڑھا نہیں پڑھائے جائے گا یہاں کہیں نہیں پڑھائے جائے گا کیوں نہیں پڑھائے جائے گا اس وقت کے انشورہ کی اس تہذیب کو جو وہاں ہے صرف دکھایا گیا ہے کہ دیکھ لو اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں اتنا آپ سے کہوں کہ بدترین مظاہرے جہاں زندگی کے تھے ان کے اندر رسول کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ ان کے نفوس کو پاک کرو صلوات حضر محمد وآلہ کتنی بڑی دو ذمہ داریہ لے کر رسول آ رہے ہیں ایک یہ کہ ان کو پاک کرو یعنی ان کی تہذیب کو اچھا بناو ان کے کلچر کو صاف سترا اور پاگیزہ بناو اور دوسرے یہ جو بلیو کرتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں خون ریزی پر جنگ و جدال اس سے ان کو بچاؤ روم کے بادشاہ کے پاس جو جاتا تھا حجاز کے سرزمین سے وہ اس سے پوچھتا تھا یہ بتاؤ کیا خبر لائے ہو لوگ کچھ ہم نے بتا دیا اسے خبر صحیح نہیں مل لی تھی وہی جانتا تھا کہ وہاں ایک شخصیت نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے پریشانتہ کون ہے کیا ہے جو آتا تھا تاجر تجار ان سب سے پوچھتا تھا تو وہاں سے یسرف سے آ رہے ہو مدینہ سے آ رہے ہو حجاز سے آ رہے ہو وہاں کی خبر سنو کہہ سر ہے روم روم کا بادشاہ یہاں تک ایک دن اس نے سنا ایک تاجر آیا ہے وہ زمانہ سفر مشکل ہوتا تھا کیسے جائے گا کیسے آئے گا آیا کہا فوراں لا ہمائے پاس بلائے گیا کہو کیا خبر لائے ہو وہاں سے کچھ لی میں تجارت کرنے کیا تھا منہیں تجارتی سامان اتنا بیچیا خریدہ الائک آیا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں مال ہو میں تا Oakland تجارت کے لئے کیا تھا چلائے مجھے کچھ نہیں مال ہو تمہیں کچھ نہیں مال ہو فہر نے سنا ہے کہ وہاں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیایا ہے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ اپنا نبی ہونے کے دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا کہا نہیں عورت تو کچھ نہیں سنا ہاں میں مکہ سے مدینہ جب گیا تو وہاں مجھے یہ سننے کو ملا کہ دو قبیلے وہاں کے پرانے ہیں جن میں آپس میں بڑی لڑائیاں ہیں بڑی خوریزی ہیں ان میں وہ خوریزی ختم ہو گئی ہے سنیے گا آپ خبر آ کے کہنا ہے جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں کہا کچھ نہیں مجھے معلوم ان کے بارے میں کس کے بیٹے کس کے پوتے کون کہ ہاں یہ سنا ہے کہ جس نے اعلان کیا ہے اس نے مدینہ میں پہنچتے ہی وہاں کے دو بڑے قبیلے تھے جن میں ساٹھ سال سے جنگ تھی خوریزی تھی ساٹھ سال سے اس نے ان کی جنگ ختم کرا دی جیسے یہ سنا اس نے فوراں کہا تو بھی یقینا وہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچا ہے کہا کیسے کہا سچا ہے کہا جو دنیا بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جنگ بڑے جو وہاں سے آتا ہے وہ چاہتا ہے جنگ ختم ہو سلامات محمد وآلہ حبت تو میں نے اس لئے کہا کہ جو آئے ہیں ان کے ایک مشن خوریزی ختم کراؤ محبتیں بڑھاؤ دوسرا مشن ان کے نفوس کو ان کے کردار کو ان کے کریکٹر کو ان کی تہذیب و تمیز کو اچھا بنو یزکیکم حضیزان اگرامی چونکہ دو پہر کا وقت ہوتا ہے دو بجے مجلس کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے آج کل دو ایک لسپانچ پر تاخیر ہو رہی ہے بازرت لیکن اس وقت پر آپ کا آنا بیٹھنا اس منزل میں شرکت کرنا آج ایک یاون سال ہو چکے ہر موسم آپ نے ہمارے ساتھ یہاں جھیلائے جوڑا برسا گرمی ایک دفعہ دھواندھار بارش ہو رہی ہے سب مجمع ماں کھڑا ہے میں نے دس منٹ میں مجلس ختم کر دی ہم تو یہاں عراب سے بیٹھے ہیں وہ سب بھینگ رہے ہیں کوئی تھنڈک بھی تھی وہاں ساتھ مارش میں نے مجلس ختم کر دی مجمع 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 ناراض ہو گیا مجلس کے بعد میں سمجھا تھے سب بڑے خوش ہوں گے مرانا آپ نے بہت اچھا کیا وہ کہتے ہیں نہیں لٹوزار میں الٹی آتے ہیں سب ہسے ہیں کیونکہ یہ بات ہے اگر میں کہیں باہر کہہ دوں تو وہ کہے گا آپ کون سے ڈھاکٹر ہیں یہ الٹی آتے کیا ہوتی ہیں وہ تو نہیں سمجھے گا آپ سمجھ گئے سرسوا سرواد میں جی مولا ہے اس میں مجھے اب بھی یاد آتا ہے خدا درجات علی کرے ان کو درجات علی گئے رحمت نصیب جنت نصیب کرے رضا صاحب ہوتے تھے یہی کٹرے میں لیتے تھے ٹیلی فون میں تھے رضا صاحب بہت اچھا آشور کے دن جو عباطم ہوتا ہے اس کو بہت اچھا ہم لوگ ان سے فرمائش کر کے پھر سے پڑی ہے تو وہ آشور کا تھا روز قیامت کا تھا ہنگام وہ حوسے کی شکل میں تو وہ آئے بڑے غصے میں آپ نے مولی اس کیوں خدم کر دی آپ لوگ بھیگ رہے تھے ان کا جواب اب تک مجھے یاد آیا ہے ہم بھیگ رہے تھے مولانا آپ تو نہیں بھیگ رہے تھے غصے میں کہا انہوں نے میں نے کہا اچھا کل میں کوتہ ہی نہیں کروں گا اور پھر بارش ہوئی کہیں ہاں یہ نہ کیا کیجئے آپ مجھے ہم سب مجھے سننے آتے ہیں یہ وہاں تک مجھے بھرا ہوئے دوسرے دن پھر اتفاق بالکل وہی ہوا اچھا پہلے دن میں نے ان اشعار پر ختم کر دی تھی جلدی سے کہ خدا کے بعد نبی ہے نبی کے بعد علی کچھ اشعار یاد تھے میں نے وہ پڑھ کے مجھے ختم کر دی تھی یہ میں نے سنا یہی کے فرنگی محل کے ایک شاعر کے قلام تو ختم کر دی دوسرے دن پھر اتفاق سے زبر دس بارش ہوئے سب کھڑے ہوئے یہاں بھرا ہوئے وہاں میں نے اس دن کوئی ریایت نہیں کی ایک گھنٹا دل گھنٹا مجلس پڑا سب خوش تھے تو ہمارا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے آپ کے نہیں ہوتا ہے سلوات محمد وعالی حمد میں کسی پتنز نہیں کر رہا ہوں کسی پتنز نہیں کر رہا ہوں لیکن ہے حقیقت ہمارا کبھی کبھی عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس تفریق کے بغیر آتے ہیں کس کو سننا ہے آپ یہ کر کے اطےہ کر کے آتے ہیں ان کو سننا ہے سلوات محمد وعالی حمد تو وہاں ہمارے حضور ان سب کے صاحب نے کیوں بھی جا گیا ہے یزکیکم میں نے اس لئے کہا دو پہر قوت کے اگر میں یزکیکم تذکیہ نفس پر قرآن کی اور آیات اور آیات اور سورے اور جگہ سے استمباد کر کے بعد آپ کے ذہنے پیش کرنا شروع تو یہ ایک الگ پورا موضوع ہوگا اور آپ کا پھر دل نہیں لگے گا کیونکہ آپ کہیں گے ہم قرآن کی تفسیر سننے نہیں آئے ہیں ہم اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر سننے کے لئے آئے ہیں سلامت بھیجی محمد علیہ اسی قرآن میں کل ہم نے اپنے نوجوان بچوں سے تین باتیں کہی تھی وعدہ کیا تھا پانچ باتیں ہم آپ سے کہیں گے کہا تھا کہ نہیں کسی کوئی یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا پانچ باتیں ہم آپ سے کہیں گے یاد ہے نا مگر کیا باتیں کہیں تین دو تو نہیں کہیں تھی ہمیں خیال آتا رہا ہے شاید کوئی کہے گا وہ چوتھی بات کیا ہے پانچویں بات کیا ہے لیکن کسی نے نہیں کہا آج بھی میں نہیں کہوں گا اب آپ تشویش میں لیں گے وہ چوتھی اور پانچویں بات کیا تھی اگر کل آپ فرمائش کریں کہ تب تو سناؤں گا وہ نہ ٹھال جاؤں گا سب ہمارے نوجوان بچوں کے لیے مفید ترین باتیں ہیں جن میں سے میں نے کل تین میں کیا کہا تھا ایک یہ دھوہ اڑانا بند کرو ان لفظوں میں تو نہیں کہا تھا لیکن ابھی پھر کہتا ہوں یہ بند کرو دیکھئے میرے ہاں آپریشن تھا آج سے آٹھ سال پہلے چار آپریشن میرے ایک ساتھ ہوئے تھے اور اس عالم میں جب میرے مو پر آنکھوں میں کپڑا رکھ دیا گیا تھا تو ہمارے بہترین معالی ڈاکٹر جنہوں نے چاروں آپریشن ایک ساتھ کیے تھے ہمارے قوم کے ماینات شخصیت جناب ڈاکٹر خان صاحب نہیں بہت اچھے سرجن ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بہت اچھے مرد مومن بہت بہت اچھے خاندان کی شخصیت آپ سب جانتے ہیں کون ایسے نہیں جانتا ہم سے بہت کہا گیا امریکہ کے دوستوں نے کہا آپ ہمائیں آئیے یہاں آپریشن بلکہ جب ہم گئے تو انہوں نے کہا چلیے جلدی چلیے ابھی آپریشن کرتے ہیں انہیں معلوم تھا میں نے کہا نہیں آپ سے اپریشن نہیں کراؤں گا دوسرے لوگ آئے دیکھیں ہم نے مردان اثر صاحب قبلہ کا اپریشن کیا ہے ہم آپ جس علماء کا احترام کرتے ہیں چلیے ہم سب اپریشن ہم نے ہس کر ان سے کہا اثر بھائی کے بعد اب آپ کو اور کوئی شکار نہیں ملے گا میں نہ بتاؤں ان ڈاکٹروں کا خیر نہیں تایئر ہونا پھر وہاں سے یہاں وہاں یعنی کتر میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہیں بھی نہیں نہ یہ اپریشن نہ وہ ہسپیٹل نہ وہ شہر نہ وہ ڈاکٹر میرا اپنا شہر سب سے چھوٹا جو یہاں ہسپیٹل ہوگا اس میں جو میرا اپری قوم کا ڈاکٹر ہوگا میں اس سے کہوں گا میں ڈاکٹر خان یہ ایرا مخاص والا اور بس ہم امرجنسی کے منزلوں سے گزر چکے تھے ڈاکٹر خان نے خود کہا کہ جو امرجنسی تھی اس سے ہم گزر چکے تھے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اس امرجنسی بھی تو آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ہم تو سارا ایراق و ایران کی زیارتیں کر کے چلے ہیں سب کر کے چلے ہیں اس کے بعد بھی تو جواب سنیں گے آپ عقیدہ اس کو کہتے ہیں میں پوچھتا رہا بڑے بے ڈاکٹروں نے کہا مجھ سے شکاگو میں بڑا امرجنسی کے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کانجی کا لڑکا اس نے مجھ سے کہا وہاں فوراڈ آبرشن کرائی ہے آدھے گھنٹے کے اندر بس فاطمہ ہم نے نہیں کرایا ہمیں تمنا تھی پہلے ہم زیارات کو چلے جائیں جائیں 48 سال سے نہیں جا سکیں سردنا مردود کیا جا سکیں اس کی بلیک لسپا میں بھی تھا اس لئے میں جائے تو جاؤں ہوا ایسا اور پھر ہم نے تمنا کی جب زیارات کر چکے تب ہی آبرشن کرائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جا پائیں ہوا تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ایسا کیوں ہوا ان کا جواب سنیے گا وہ جو مولانا آپ ممبر پہ جاتے ہیں یہ ممبر پہ جانے کو انہوں نے میری بچرت کا ذریعہ بتایا سلوات محمد آیا میں نے اس لئے کہا کہ اس عالم میں جب میرے آنکھوں کا کمڑا رکھا گیا تو میں نے مزاق میں ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک میرے ہوتوں سے لگا دیجئے انہیں بڑا غصہ آیا ان کی آواز میرے کانوں میں آتا ہے ساتھ والے ڈاکٹر سے کہا یہ بہت سموکنگ کرتے ہیں غصے سے کہا آٹھ سال ہو گئے ہم نے نہیں چھوئے لیکن اس کے باوجود آج بھی اس کا اثر خراب لگتا ہے آج بھی اس کے خراب اثرات مجھ پہ اثر کرتے رہتے ہیں آٹھ سال ہو گئے چھوڑے جبکہ ہم نے اور لوگوں میں تار نہیں شروع کی تھی نو سال کے سن سے میں پھر یاد دے لاؤں میرے برادرے مرہوم حزیز ترین دوست خیر جانے دی ہم سے خود فخریہ کہتے تھے ہمیں حمید بھائی ہم نے فرانسن سے شروع کی تھی آپ سے ملاق ہوتے تھے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بچوں سے نوجوانے چھوڑو اس لعنت کو بہت سی صلاحیتیں آپ کی صلو کرتی ہے چھوڑیے نمبر دو کل ہم آئے یہاں بیٹھے تھے میں ایک نوجوان دوز میں نے کہا تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا آپ سے نہیں کہا گیا ہے مولائے نوجوانوں سے کہا ہے یعنی بڑھوں کا اجازت ہے تو اس پر کسی اور صاحب نے جواب دیا ان کو اچھا جواب دیا کہ مومن بڑھا کب ہوتا ہے سلامات بحمد وارے والے اور جب میں نے ان کے جواب سنا تو مجھے فوراں قرآن کریم کی آیت یاد آگئی اور مولا کا جواب کسی شخص نے ہمارے آپ کے چھوڑے امام حضرت امام سوال کر لیا مولا یہ بتلائیے کہ انسان کا سن و سال سے کتنا تعلق ہے ایمان کا انسان کے سن و سال کا کتنا رشتہ ہے ایمان مومن کا جواب کیا دیا جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتا پوچھا مولا دلیل کیا ہے کیا خوبصورت دلیل دی ہے دلیل کیا ہے کہ تُو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَآَوَلْ فِتْيَةُ عِلَى الْقَحِفِ فِتْيَةَ جوان کو کہتے ہیں قرآن نے کہا ہم نے قحف میں اس غار میں جوانوں کو پلٹایا تو کئی سو سال ہو گئے ان کو اس کے بعد ہی جوان تھے کیونکہ ایمان پر تھے صلوات احمد وآلہ ایک اور صلوات سب مل گئے محمد وآلہ دیکھیں اگر بات کی اگر بات کی فورا مجلس کا مجھے خیال نہ ہو تو میں یقین کرتا ہوں جو یہ میرا مجمع ہے میں دو دو گھنٹے دھائی گھنٹے پڑھوں گا آپ کے درمیان آپ انشاءاللہ روحانی کیف میں رہیں گے لیکن نہیں اوروں کا خیال ہے جب میں یہاں سے جاتا ہوں مثلا جنر جاتا ہوں پونہ کے بعد دھائی گھنٹے ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوگی ابھی اور پڑھیں ناکپور گیا پوچھے وہاں دو دو گھنٹے دھائی گھنٹے تین دن گھنٹے پڑھنا پڑھا یہ جب ہو جاتا ہے لیکن یہاں ہم لحاظ رکھتے ہیں تو آئیے حضور سے کیا نفس پاک کرو مجھے دنیا یہ تو بتلائے کہ حضور کی یہ ذمہ داری چالیس سال کے سن پر تھی کہ نفس پاک کرو یا جب سے دنیا میں آیا اس وقت سے اطلاق تھا اس بات کا کہ نفس پاک کرو یہ ڈیوٹی یہ ذمہ داری حضور کے ساتھ اس دنیا میں اس زمین پر آتے ہی ہے کہ دوسروں کے نفوس کو پاک کرو تو کیوں نہیں سمجھ میں آتا دوسروں کا نفس وہی پاک کرے گا جس کا اپنا نفس پہلے سے پاک ہو صلوات محمد وآلہ محمد کل کی بات سے ملا لیجئے گا نقطہ سیاہ اور اسی لئے میں کبھی کبھی یاد دلاتا ہوں میں امام بخاری بہتراز نہیں کرتا ہوں جو کچھ نے لکھا سب پڑھائے میں نے اور اس پر میں نے بہت کچھ اتنے طور پر بیان بھی کیا ہے وہ تصدیلات یہاں بیان کرنے کے موقع نہیں ہیں ہم نے امریکہ میں ایک پورے خاندان کو اور ان کے ذریعے ایک بہت بڑے گروہ کو کسی عقیدے پر لائے ہم جہاں ہم اور آپ ہیں خالی ان کے صحیح بخاری بیچ میں رکھ کر وہ وجہ یہ تھی کہ زبانے میں نے لکھنو کے اس عشر کو پڑھا تھا کس پر پڑھا تھا شیعہ مذہب صحیح بخاری سے میرا ایک عشرہ یہاں کا اسی موضوع پر آئے شیعہ مذہب تو میں بڑی سٹڈی کر کے بیٹھا تھا صحیح بخاری پر جب نیو جرسی پہنچا تو وہاں ایک پنجابی خاندان تھا ان کیا مجھے کھانا کھانا تھا وہاں میں بلیسے پڑھ رہا ہوں عزا خانہ زہرہ میں یہ آستانہ زہرہ میں بہت بڑا وہاں کا آستانہ زہرہ وہاں میں چہلن کا عشرہ پڑھ رہا ہوں جو ان کو زمانے جاتا تھا اب تو نہیں جاتا زمانے ہو گئے وہاں مجھے سننے میں آیا کہ ایک اعتراض صلی اللہ ہے علاقہ علاقہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں جو اصل موضوع ہے وہ پیچھے جارا چلا جاتا ہے لیکن جو بات یاد آ جائے تھوڑا کہہ لو تو وہاں ہم سے یہ کہا گیا کہ سعودی عرب سے ایک شخصیت ہے جو آپ بہت اندر عورتوں کو پریشان کر رہی ہے اس طوام تحصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر وقت وہ آیا کہ ہمارا اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر تین راتیں مسلسل سب ریکارڈ ہے وہاں صحیح بخاری لائی گئی کہ میں اسی سے ہم بات سنیں گے وہ انگلیش تو ایرابک تھی ایرابک انگلیش اس کے درمیان تو اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں صحیح بخاری پر عشرہ پڑھ کے جا رہا ہوں اس نے مجھے مجبور سمجھنے کے ساتھ یہ کہا ہم ہر جواب صحیح بخاری صحیح چاہیں گے ہم تو بہت خوش ہو گئے ہم نے کہا بلکل حاضر ہیں اس کے بعد جتنے مباہسے ہوئے اس کی تصصیل میں نہیں جاؤں گا آخر آخر وہ دن آیا کہ ان کے پورے گرونے چار سو پانچ سو آدمیوں کی نمائندگی کرتا تھا آپ کے مذہب کو قبول کیا میں میں ان باتوں کا بیان نہیں کرتا ہوں کہ اس میں تعلی اور ظاہر ہوتا ہے اس سے بچ کر لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے بہت سے گواب آئے ہیں وہ سب ریکارڈنگ ہیں ان تفصیلات کو چھوڑتے ہیں ہاں ہاں ایک اعتراض کا جواب میں نے وہاں جو دیا وہ آپ کو سنا دوں اس پر اسی وقت وہاں کی ایک فیبلی تھی لکنو کی ہے ان کی زوجہ جو تھی وہ اتفاق سے ان کی ہم عقیدہ نہیں تھی شوہر آپ کے عقیدے پر تھے زوجہ کسی اور عقیدے پر تھی تو وہاں ہم نے اس بات کو بھی پڑھا مجلس میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولا علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں ہم نے کہ یہ غلط کہا جاتا ہے بات صرف اتنی ہے میں نے بہت تفصیل سے بڑھا تا اس کو آپ کے ساتھ میں ایک جملہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولا علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں اس میں ایک جملہ سنی گا صاحبِ تحفہِ اسناعشریہ نے اپنے باب المتعین میں جو باروہ باب جیسے پہترازات ہیں اس پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے جو جھوٹ ہے یہاں جو حضرات کتابیات سے شوق رکھتے ہوں جب اس چیپٹر کو دیکھیں گے تو میرے ایک جملہ یاد رکھیں گے جب میں مصروع عزیز میں پڑھتا تھا تو میں نے اشارہ کیا اس کتاب کے لیے اور ہاشی ہاشی پہر جگہ میں ایک نشان لگاتا چلا گیا کہ میں نے اب تو استاد سرکارِ نادرزر مولا انہیسنس آخر اللہ نو نروی کو پیش کیا یہ میرا جواب ہے جواب بہت آسان تھا اس چیپٹر میں اس باب میں جہاں جہاں لفظِ شیعہ ہے میں نے اس کو ہٹا کے صرف ناسبی لکھ دیا جواب ہو گیا لیکن سب کچھ تم نے ہم پر جھوٹ لگایا ہے جو ہم نہیں مانتے تو ضرورت کیا ہے بہت تصریلات میں جانے کی ہم نام ایک اور لکھے دیتے ہیں ہم نہیں کہتے وہ کہتا ہے اب تو سنوات پڑھیں آپ نے ہم ادار ہیں ہم نہیں کہتے اب جس جس کے حساب نے وہ چیپٹر ہو وہ پہنچ گیا اب اس میں کہا ایک بات خالی بات کر دیکھو یہ شیعہ اس کے قائل ہے کہ اس نے لذبی کا اختیار کی کہ جبرائیل نبوت لے کر آئے تھے علی کے لیے مولا علی کے لیے ہے نبوت لے کر جبرائیل آئے اور اتفاق سے علی اور رسول ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اب اس نے عربی کا محاورہ یہاں پر لکھا ہے الغراب کا الغراب ماذا اللہ ماذا اللہ اس نے لکھا اس کیا قول ہے کہ جیسے قوے اور قوے میں اتنی مماثلت ہوتی ہے کہ امتیاز مشکل ہے چار قوے جگہ بیٹھ جائیں اڑ جائیں پھلا کے بیٹھ جائیں آپ کیا سمجھیں گے کون سے کیا ہے اس مثال کو اس نے دے کر یہ کہا کہ چونکہ ماذا اللہ ماذا اللہ بلا تجبیہ اس کیا قول ہے کہ علی اور رسول ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں میں اتنی مشابہت تھی کہ جبرائی نبوت لائے تھے رسول کے لئے علی کے لئے لائے تھے دے گئے نبوی کو یہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ اس نے نقل کیا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ کہ لائے تھے نبوت علی کے لئے مماثلت بہت ہی دے گئے رسول کو میں کہوں گا کم سے کم تم نے اتنا تو مانا کہ دونوں میں بڑی مشابہت تھی اتنا تو مانا کہ بڑی مشابہت تھی بڑی مشابہت تھی اتنا مانا پھر میں اتنا عرض کروں کہ تفصیلات میں ہم اگر جائیں کہ رسول نے ان کو بتلانا چاہا تم کیسے ہو اور کیسے رہو ایسے نہیں ایسے رہو جو بہت بڑا ان کے شاعروں کے عدیبوں کے حالات آج تو خیر لوگوں کو زیادہ برا نہیں لگے گا کیونکہ جو آج کی تحزیب ہے تو کچھ اور ہو چکی ہے لیکن آج سے بیس سال تیس سال چالیس سال پہلے بہت بڑا لگتا ہے اب اس میں جو عراق کی تحزیب جو عرب کی تحزیب بیان کی گئی میں حضور کا آنا میں نے اس کو آج کی بات ایمہ تمام کرتا ہوں اس واقعے کو میں نے ایک ایسی جگہ جہاں جلسے میں ہمیں تقریر کرنا تھی اور بہت سے ہوای برادران اسلام علماء اسلام تشریف فرماتے ہیں میں نے کہا آپ سے بھی کہہ لیں ایک شخص نیا کے اعلان شروع کیا دس بارہ لوگ کھڑے ہیں سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں اور اس نے آکے اعلان کیا سنو لوگو حکم الہی آ گیا ہے آج سے اس وقت سے شراب حرام جتنے لوگوں کے ہاتھ میں قرابے تھے شراب کے جام تھے شیشیاں تھیں سب نے دریان پھیکنی یا پھیکنی کہیں تو پہلی بات تو یہی پر غور کرنے کی ہے کہ ایک آیہ خبر دینے والا معتبر ہے یا نہیں ہے اس کی بحث نہیں ہے وہ آیا شرابیوں کے حجوب میں کھڑو کہ اس نے اعلان کیا شراب بند رسول کا اعلان کسی نے نہیں پوچھا تم کون ہو تم کون ہو کس کی ذمہ داری پہ یہ اعلان کر رہے ہو شراب کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے سب نے چھوڑ دیا اور آبی نے لکھا پھر کبھی انہوں نے شراب نہ پی غور تو کرے دنیا کہ رسول کی زندگی میں بس عزیزان اکرامی سارے علماء اسلام مورخین اسلام بڑے فخر سے اس واقعے کو لکھتے ہیں اور میں اس واقعے کی جو آخری باتیں وہ بھی بیان کر دوں تاکہ پھر پلٹ کے اس بات کو آپ کے سامنے دور اب ہمارے حضور جا رہے ہیں ایک راستے سے راستے سے گزر رہے ہیں گلیاں ہیں ان گلیاں میں دور پر ایک شست قرابہ شراب کا جام جس کے اندر وہ ظرف جس کو قرابہ عربی میں کہتے ہیں بڑا مشکیزہ چھوڑا سے سمجھ لیجئے چھوڑا اس کے اندر شراب بھری ہوئی یہ وہ لے کے کھڑا ہے کہ اس نے حضور کو گزرتے دیکھا جلدی سے آڑ میں ہو گیا کہیں حضور ہمیں دیکھ نہ لیں لیکن دیکھا حضور آ رہے ہیں جب آتے میں دیکھا اب اس کا حال خراب شراب منع ہو چکی ہے میرے ہاتھ بھی ہے اگر حضور نے آ کے پوچھ لیا تو کیا نہ روں گا کیسے جواب دوں گا اس ڈر اور خوف میں کھڑا ہوا ہے کہ حضور آ گئے کیا ہے تیرے ہاتھ میں گھبرا کے مجھے نکل گیا کہا یا رسول اللہ سرکہ ہے سرکہ ہے دیکھا لا تھوڑا میرے ہاتھ پر دے دیکھوں کیسا ہے اب تو دو باتیں ہوں گی شراب اور جھوٹ جھوٹ بھی رسول کے سامنے شراب دے کیا کرے لرز رائے کام پر رائے اسی عالم رسول کے ہاتھ پر ڈالا دیکھا فرمائے ہاں سرکہ بہت اچھا ہے ہاں سرکہ بہت اچھا ہے اس نے غور سے دیکھا یا رسول اللہ ہاں میں نے ابھی ابھی بارگاہ رب میں دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے آپ کے سامنے وہ ذلت سے بچا لے میری دعا قبول ہوئی یا رسول اللہ اب میں آپ سے سج بتاتا ہوں یہ شراب تھی آپ کے فرمانے سے سرکہ ہو گئی خیال تو کرو کہ رسول کے سامنے دل سے ایک آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے رسول کے قول پر شراب سرکہ بن جاتی ہے اس کا گناہ ختم کر دیا جاتا ہے اگر رسول کی زندگی میں سب سامنے سامنے ایسا ہو اور رسول زمانت لے میرے اہلِ بیعت کو وسیلہ بنا کر چلنا یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا سلوات محمد وآلہ 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 حیرت اس پر ہے کہ جو رسول کے سامنے کے لوگ ہیں وہ تو اس پر یقین کرے کہ رسول نے جو فرما دیا اس پر عمل کمنا ہے اور جو اس احترام میں رہے ان کو اس کا عجر بھی ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ گناہگار کے لیے بہت سی مثالیں اس بات پر ہیں میں اس کو یہاں تمام کرتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے رسول کیوں آئے تھے ان کی اصلاح کے لیے ان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے اور میں نے کبھی آپ کے سامنے مثال کہی ہے دورہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وقت کے ادر بعد بھی خط گو جائے حضور جا رہے ہیں تقرار کر رہا ہوں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے لیکن پہنچ جائے بات دور دور حضرات تک حضور جا رہے ہیں اصلاح قدم قدم پر یہ گوشہ وہ گوشہ یہ شہر وہ محلہ یہ مکہ یہ مدینہ یہی اسرب یہ تائر ہر جگہ اصلاح ہو رہے ہیں لوگ بدل رہے ہیں اسی میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں کہ ایک شخص سامنے سے آ گیا یا رسول اللہ آپ کے دادا ایسے تھے آپ کے والد ایسے تھے آپ کے بزرگ ایسے تھے تعریفیں شروع کی راستہ روکا ہے حضور کی تعریفیں شروع کی فرمایا تیری زبان کے سامنے کہے نگہ بانے گھبرایا دو کون حضور یہ دانت ہیں اور یہ ہونٹ ہیں یہ میری زبان کے لئے نگہ بان ہے فرمایا اگر یہ دونوں نہ ہو تو تیری زبان تجھے غرق کر دے گی اتنا فرمایا پلٹے یا علی اس کی زبان کاٹ دو ایک سناٹا چھا گیا اصحاب ساتھ میں ہیں بڑے لوگ ساتھ میں ہیں حکم ملائے مولا علی کو زبان کاٹ دو جس کی تلوار کی کاٹ کے آگے کوئی نہ ٹھہرے جو اپنے رسول کے ہر قول کو عمل کرانے میں سب سے آگے اس کو حکم ملا زبان کاٹ دو سب لرز رہے ہیں کام رہے ہیں خاموشے بچے اس بیچارے کی زبان گئی مولا علی نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا چند دنہ ہم نے کائل کو اس کو دے دی نہیں پہنچی بات چند دنہ ہم نے کائل کو اس کو دے دی سب کی جان میں جان آئی یہ ہے مراد رسول کی جو علی نے کیا جملہ تمام کروں اتنے لوگ ہو کر رسول کے ایک جملے کو نہ سمجھ سکے تو پورا قرآن بغیر علی کے کیا سمجھیں گے سب میں گئے سلوات محمد وعالی محمد دوستہ اور عزیزوں بہت تصریلی ہے آج میرا ارادہ تھا کہ میں حضور کی تبلیغ زمداری قرآن کریم کی اس تبلیغی زندگی کو جو میں نے کل بات کہی تھی کہ تین باتیں ان تین باتوں میں سے میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی پہلی بات ختم دوسری بات ایک اور کہی تھی موبائل وغیرہ پر نوجوان بچوں سے اور تیسری بات ہم نے آپ سے کہی تھی ماں باپ اساتھ ازاد ٹیچرز استاد بزرگ کل آپ سے بقیہ دو باتیں نہیں کہی تھی نہیں نہیں کہیں گے کیوں کہہ لیجی کل کیوں نہیں آپ نے کہا تھا کہ کہہ لیجی کیا نہیں ہم کہیں گے آپ کی بات پوری کریں گے کوئی معذرت نہیں چلے گی آپ کی کل یا پرسو انشاءاللہ وہ دونوں سے روح بیان کریں گے نہیں اس وقت نہیں بیان کریں آپ کی منظور تو میں آپ بچوں سے کہوں گا سننا اس بات کو کل انشاءاللہ جو آپ آج میں شروع کرنا چاہتا تھے نہیں کر پایا تین باتوں پانچ باتوں میں سے تیسری بات ہم نے آپ سے کہی تھی والدین اساتذہ بزرگ ان کا اعترام دیکھو یہ آپ کا کلچر ہے آپ کی تحضیب آپ کی تمیز جو ساری دنیا تک ہے اور یہ آپ کی نہیں یہ قرآن کی ہے اور قرآن کی نہیں آپ کے رسول کی ہے اور آپ کے رسول سے نہیں آپ کے اہل میں اہل بیعت سے ہے سلوات محمد وآلہ اس لئے انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی والدین ماں باپ آئیے گا سنیے گا ماں اور باپ اعترام کیا ملتا ہے ہم کو سارے انبیاء نے والدین کے لئے کیا کہا اہمہ معصومین سے کیا ملا اور وز کل کی ایک جھلک اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتا ہوں جواب دو بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں بچوں سے کہہ رہا ہوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بتاؤ حضور کی ایک حدیث کا ایک فقرہ پڑتا ہوں ایک چپ رہوں گا وہ آپ سے جواب مانگوں گا ہاتھ اڑھنا کہ آپ کو معلوم ہے فرمایا اذا دعاک اباباک فعجب آگے نہیں کہوں گا بعد میں کہوں گا میں نے آپ بتائیے اذا دعاک اباباک اگر تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں ایک ساتھ پکار لیں تو جواب دو دونوں نے ایک ساتھ پکارا وہاں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کوئی ہاتھ اٹھائے گئے ہمیں معلوم ہے ماں باپ نے ایک ساتھ آواز دی آپ پر واجب ہے کہ جواب دو کسے جواب دے ہاں شاباش کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ احسن یہی سب کا جواب ہوگا فعجب امک ماں باپ نے ایک ساتھ پکار لیا حضور فرمائے پہلے ماں کی بات کا جواب دو سلوات محمد وارہ آئیہ ہم یہ چھوڑتے ہیں کل بیان کریں گے انشاءاللہ یہ بات رکھتے ہیں ختم کرتے ہیں کیوں عقیدت کی منزل پر ایمان کی منزل میں ہم نے کوئی ہم مبالغے میں بات نہیں کہہ رہے ہیں نہ کوئی بڑا یہاں وہاں سے جذباتی اپنے بات ہے بات صحیح ہے یہ مجالس یہ عزداری یہ دین اور ایمان کی باتیں ہیں سج بتائیے کم سے نہیں سے سب سے پہلے کون سکھاتا ہے میں کوئی کہے نہ کہہ میں تو جانتا ہوں کہ جس کے کندے سے لکھ کے چلتے تو اسی نے سمجھا جاتا اور اس لئے آئیے تاریخ میں آج کی مناسبت سے آپ کو لے چلوں ایسی جگہ لے چلوں جہاں بات بہت آسان ہوگی سمجھنا آئیے کوفے تک چلیں جہاں ایک بزرگ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں کہ دروازے پر آواز آئی دقل باب یہی سے پوچھا کون جواب ملا انا برید الحسین میں قاسد امام حسین جو نوالہ ہاتھ میں تھا رکھ دیا احترام کا تقاضی یہی تھا احترام کا تقاضی یہی تھا یہ کون ہیں مجمع خوب جانتا ہے حبیب نام سے بھی حبیب کردار سے بھی حبیب بہت کم سندھے حبیب مدینہ کی گلیوں میں بچوں کے ہاتھ اب کوفے آگئے ہیں کبھی مدینہ میں تھے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں حضور اپنے اصحاب کے ساتھ چل رہے ہیں ساتھ میں آپ کا نواسہ امام حسین کبھی آگے کبھی ساتھ کبھی آگے کبھی ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے رسول وہاں پہنچے جاں کچھ بچے ہیں ایک بچے کے قریب بیٹھ گئے رسول اس بچے کو اپنے زانوہ بٹھایا پیار کرنا شروع کیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بچے تو اور بھی تھے یہ بچے میں اسی کیا بات جس کے ساتھ اتنی شفقت اتنی محبت فرمایا تم نے شاید نہیں دیکھا میں نے دیکھا میرا حسین آگے آگے جا رہا ہے اور یہ بچہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اس کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے یہ کم سے نہیں ہے حبیب کی یہی کم سے نہیں اور وہی حبیب دقل باب کون ہے برید الحسین میں امام حسین کا قاسد ہوں نیوالا رکھا دروازے پہ گئے اب آپ خود اندازہ کرو جو کل ان کے پیروں کی خاک اٹھا کے چومتا تھا اب اس کے سامنے امام حسین کا خط ہے دروازے پر قاسد نے خط کس کا دیا امام حسین کا خط حبیب کا کیا عالم ہوا ہوگا اس خط کو پا کر کتنی بار چوما ہوگا آنکھوں سے لگایا ہوگا میں کہنے ہی سکتا میں کہنے ہی سکتا کتنی بار چوما ہوگا آنکھوں سے لگایا ہوگا گھر میں آئے آ کر پھر بیٹھ گئے زوجہ نے پوچھا یہ تو سنا کہ حسین کا قاسد آیا ہے میرے آقا امام حسین کا قاسد آیا یہ خط بھی آپ لائیں کیا لکھا ہے خط میں خط کو کھولا پڑا کچھ ایسا ایسا لکھا ہے وہاں یزیدی فوجوں کا حجوم ہے اس میں مجھ کو یاد کیا ہے تو حبیب پھر کیا ارادہ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کا حق مقدم ہے پھر کیا ارادہ ہے کچھ تردد کا انداز حبیب کا دیکھا میں ایک مرتبہ خطاب کیا پھر اے حبیب یہ میری چادر تم لو اپنی تلوار مجھے دو دیر نہیں ہونا چاہیے نسطہ حسین میں میرے آقا نے بلایا اور تردد کی جگہ حبیب نے صرف سمجھنا چاہا اور سمجھانا چاہا آنے والی نسلوں کو بتانا چاہا دیکھو ہمارے گھر کے لوگ کیسے ہیں مسکرائے خادم کو بلایا غلام کو بلایا حکم دیا یہ گھوڑا لے جا کر شہر کے کنارے ٹھہرو کیوں ہر شخص جو دوستدار حسین تھا وہ جانتا تھا اپنی زمداری میں اسی بات کو ملا کر کہوں چل جملے اسی بات کو ملا کر کہوں کیا بجاہ تھی کہ حر جب صبح آشور نکلنے لگے تو چھپ کر ایک انداز تھا جو سامنے آیا ہے حر کیا عراضہ ہے کچھ نہیں میں جنت کو جہنم کو دیکھ رہا ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں حسین کی طرف کیوں ڈر نہیں تھا خوف نہیں تھا مگر یہ خیال تھا ایسا نہ ہو آقا تک پہنچنے سے پہلے روک لیا جاؤ آقا کے قدموں کی خاک اڑھانے سے پہلے یہی بجنگ کرنا پڑ جائے ہر کا عراضہ وَئِ حَبِبِبِ ایسا نہ ہو لوگوں کو معلوم ہو جائے بکہ کوفے ہی میں جنگ کرنا پڑ جائے نہیں بھائے جہاں خادم غلام گوڑی کی لجام پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے اے اس پہ با وفا مت گھبرا اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا آج کی تاریخ میں بہت زمانے کے بعد بہت زمانے کے بعد آئے دیکھا غلام ایسا کہہ رہا ہے بعض روایات آزاد کیا بعض ساتھ لیا کربلا کی طرف روانہ ہوئے فاصلہ کتنا کوفے سے کربلا پہنچ جانے کے لئے فاصلہ کتنا لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت حبیب کا سن کتنا ہے آئے کربلا پہنچے وہاں عالم کیا ہے بڑے بڑے مرسیہ لکھنے والوں نے بڑی بڑی شخصیتوں نے اس پر بڑی منظر کشی کی ہے میں یہاں پر صرف روایت کی پابندی میں دو جملے کہہ دوں آئے حبیب منظر کیا ہے کہ ہماری آپ کی شہزادی جناب زینب جب زمین کربلا کھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے دہلتی تھی تو پوچھتی تھی فضا بتا لگاؤ اب کون آیا جواب ملتا تھا شہزادی ایک اور لشکر یزید کہا گیا پھر کسی قافلے کے آنے کی آواز فضا اب پتا لگاؤ اب پتا لگاؤ ہر دفعہ شہزادی یزید کا ایک اور لشکر یزیدیوں کا ایک اور لشکر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علیہ یا فاطمہ کی بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی سب یزید والے آ رہے ہیں میرے بھائی والا کوئی نہیں آ رہا اتنے میں فضا نے دھر خیمہ سے دیکھا راستوں سے گرد اڑ رہی ہے اب کون آ رہا ہے اب کون آ رہا ہے دیکھا اب قافلہ نہیں ہے لشکر نہیں ہے ہاں تنہا ایک سوار ہے جو آ رہا ہے یہ ایک سوار تنہا آ رہا ہے تاہو خاموش انتظار میں کڑی ہو گئے ہیں جب قریب پہنچا فضا نے کان لگا ہے مل وہاں اور کوئی نہیں آقا کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے خوش ہو کر گئیں شہزادی مبارک ہو آپ کی دعا قبول ہوئی آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب آئے ہیں سنا کہا فضا جا کر حبیب کو میرا سلام پہنچا دو حبیب کو میرا سلام پہنچا دو فضا آئیں امام کے قریب کھڑے میں حبیب کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ کانوں میں آواز آئے حبیب چوک پڑے یہ خیموں سے مجھے کس نے پکا رہا آواز آئی ہے حبیب میں علی و فاطمہ کی کنیز فضا تو میں آواز آواز دے رہی ہوں علی و فاطمہ کی بیٹی میرے آقا حسین کی بہن سہے لب تم کو سلام کہتی ہے سننا تھا کہ حبیب لرز گئے کام گئے امامہ اتارا زمین بدے مارا اللہ اکبر یہ وقت آجا ہے کہ رسول کی نواسی مجھے سلام کہلوا ہے دوستو بیان ختم کر رہا ہوں چند جملے بس بیان ختم کرو یہاں بہت سے روایات ہیں سب کو چھوڑتے میں اتنا کہوں گا حبیب گئے میدان جنگ جنگ کی ایسی خیامت کی جنگ کہ اس کو نقل کرنا مشکل ہے بس اتنا کہ جنگ کرتے کرتے آخر آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے امام گئے مقتد سے اپنے دوست کے لاشے کو اٹھا کر لے آئے جملے سنیے گا انشاءاللہ جہا جائیں مصاب ہو جائیں گے بہت میں نے اس کو دیکھا جب گنج شہدہ میں امام نے لاشِ حبیب رکھ دی خیاموں میں زینب کو خبر ہو گئی میرے بھائی کا بچپنے کا دوست مارا گیا آوادی بیمیوں آؤ آ کر اپنے بہیا کے دوست کا ماتم کر لے واہ حبیب آؤ خیامِ حسینی میں آواز بلند تھی دل چاہتا ہے کہوں کوفے چل کر زودے حبیب تمہیں مبارک تمہارا شہر کربلا میں شہید ہوا بیمیوں نے ماتم کیا مگر ہاں آئے جب حسین کا سر نوکِ نیزہ بیمیوں ماتم کرنا چاہے تازیانوں کی عذیت نیزوں کی عذیت نیزوں کی عذیت نیزوں کی عذیت نیزوں کی عذیت تازیانوں کی عذیت